گہلوت نے پائلٹ کے بغاوت کے دلائیات بتایا کیسے آیا تھا ان کی سرکار پر دوہزار بیس والا سگڑ پائلٹ سے من مٹھاؤ پر بھی کھل کر دیا جوا اشوک گہلوت ادھکانش موقع پر دوہزار بیس میں سچن پائلٹ کی بغاوت کی بات کرتے رہے ہیں انہیں غدار تک بتا چکے ہیں اور یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ کانگریس کے نیتائی پائلٹ کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فیلال دونوں کے بیچ چل رہی لڑائی کو کانگریس نے سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے لمبے سمجھ سے پائلٹ شانت بنے ہوئے ہیں تو اشوک گہلوت نے ایک بار پھر دوہزار بیس کی بغاوت کو یاد کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سمجھ ان کی سرکار گرانے کی پوری کوشش کی گئی تھی بی جی پی نے تو کانگریس کی سرکار گرانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن یہ جرثہ کے آشروات سے بچ گئی دوہزار بیس میں پردھانہ منطری نریندر موڈی اور گرانے منطری امیش شاہ کی اچھا پوری نہیں ہوئی ان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ اپنے منصوبوں میں خامیاب نہیں ہو پائے تھے کانگریس کی سرکار نہیں گرا پائے تھے بعد میں انہوں نے اور پریاس کیا لیکن انہیں موقع نہیں ملا کہ خامیاب ہو وہ آگ آج بھی ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ بدلہ لیں گے ان چناؤں میں اور اسی کے چلتے پی اموڈی اس سال چھے دورے کر چکے ہیں امیش شاہ کوئی کمی نہیں رکھ رہے ہیں یوجنائے اور ساجش رچی جا رہی ہے گرہ منطرالے میں بیٹھ کر راجستان سرکار خلاب ساجش ہو رہی ہے ہمیں ان کی جانکاری ہے یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں اور ہم بتا دیں گے کہ آپ نے جو سرکار گرانے کا پریاس کیا تھا پردیش کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے جنتہ مہر لگائے گی اس بار سرکار ریپیٹ کرنے کے لیے تاکہ انہیں سبق ملے کہ آپ لوگتنتر کو ہی سماپت کرنے کے ساجش کر رہے ہو آپ چنو ہوئی سرکار کو گرہ رہے ہو یہ سبق سکھانے کا موقع راجستان کو آیا ہے گیلوت نے کہا کہ اس چناؤں میں ہم اوشہ کامیاب ہوں گے یہی سنکلپ بیٹھک میں گیلوت نے کہا کہ اس چناؤں میں ہم اوشہ کامیاب ہوں گے یہی سنکلپ بیٹھک میں سب نے لیا ہے اس سنکلپ کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور سرکار کو ریپیٹ کریں گے جنتہ کے آشروات سے اس بار بہومت نہیں بھاری بہومت رہے گا اور مرشن 156 یعنی 200 ویدان سبا سیٹوں میں 156 سیٹیں جیتنے کا ٹارگٹ لے کر کانگریس چناؤ لڑے گی گیلوت نے 2020 میں کانگریس ویدھائکوں کی بغاوت کو لے کر بہت کچھ کہا اور اس بار بغاوت کے لیے پوری طرح سے پی ام اور گریہ منتری کو ہی ذمہ دار بتا دیا جب پائلٹ کو لے کر انسے سوال کیا گیا تو گیلوت نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کچھ مدبھید رہے ہیں لیکن ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے تو مدبھید بھی ہونا فواہوک ہے لوگتنطر میں مدبھید ہوتے بھی ہیں لیکن ہم دونوں میں منبھید نہیں ہیں کانگریس پارٹی کے لیے ہم مل کر کام کریں گے اور مل کر کانگریس کو واپس ستہ میں لے کر آئیں گے گیلوت نے کہا کہ اس بار ریواز بدلنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں راجستان میں ویدان سوا چناؤں کے لیے کرناٹک موڈل لاغو کیا جائے گا اور امیدواروں کی ایک سوچی ستمبر مہینے میں ہی جاری کر دی جائے گی سب کی ایک رائے ہے ہم سب مل کر چناؤں لڑیں گے راجستان میں کوئی منموٹاؤ نہیں ہے مدبھید نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چھوٹے موڑے مدبھید تو ہندوستان میں کس راجنیتی پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں پر سب کی ونشائق ہے ہمیں چناؤں جیتنا اور سرکار پھر بنانی ہے اس پر سب کی ایک رائے ہے انہوں نے کہا کہ راجستان کے چناؤں کیون راجستان کے لیے نہیں ہے یہ چناؤں دیش کے بھوشک کو لے کر ہیں گہلوت کے بیان سے صاف ہو گیا ہے کہ پائلٹ اور ان کے ساتھ ہوئی دوستی فیلحال تو بنی ہوئی ہے ایک اور سچین پائلٹ گہلوت کو لے کر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں دکھ رہے تو دوسری اور ابھی تک 2020 کی بغاوت کا بار بار ذکر کر سچین پائلٹ کو گھدار بتانے کوشش کرتے رہے ایشو گہلوت اب پائلٹ کو اس میں کلین چٹ دے رہے اور بغاوت کے لیے سیدھے سیدھے پیا موڈی اور گریمنٹری ہمیں شاہ کو دوشی ٹھہرا دیا ہے کوشش راجستان بیدان سوا چناؤں تک ایک جھٹتہ دکھانے کی ہو رہی ہے بیرو ریپورٹ ڈت نو درپر نیوز